کہاں نہیں لکھر جا رہا تو میں کہاں نہیں لکھر جا رہا ہر جگہ اس کو لکھر جاتا ہوں ابھی چابی اٹھانے آئے تو پھر نیا کلیش پڑ گیا ہے میں کوئی غلام ہوں تمہاری تڑھنے ماروں السلام علیکم ایو بڑی کیا احالچال ہیں آپ کا ایک برینڈ نیو بلوک میں ویلکم کرتے ہیں یہ میں نے تمہیں مارا ہے تو راکو اس سے کیا نکالتے ہیں وہ بلیک ہیڈ نکالتے ہیں یہ اس چیز کے نشان ہے ایک چمٹے نوازی چیز ہوتی ہے اس سے یہ نا دبا دبا کر اپنے بلیک ہیڈ نکال لئی تھی اس کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں اور مجھے کہہ رہی ہے تم نے مجھے مارا ہے یہ نہیں دکھاؤ دوں کو موبائل چھوڑ دوں موبائل چھوڑ دوں اور بتا کون سی چیزیں لے کر آنی ہے شیمپو ہے اور براؤن گرڈ یہ کہاں سے لے کر آنی ہے چیزیں کسی بھی بڑے گروسٹوں سے وہ اٹھتے ہی کام کا چیزیں لے کر آتا ہوں بات نہ ماندو تو موپنے مارتے ہو موپنے بھی جبوں کو کہتے ہو کہ اس نے اس سے نکل آ رہا ہے خوفے خدا کر لیا گرو وہ باری باتیں کیا کرو جو کہ بندہ کرتا بابی اچھا لگ کوکو بابو کیا کر رہے ہو آج یار میں نے کوکو کو بھی نائیا نائیا کروانی ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ گندہ مندہ ہوا ہے اور مجھے باہر آ کر یاد آیا کہ گاڑی کی چابی تو ادھر ہی بھولا ہے دماغ نہیں ہے یہ کچھ رہے ہم معلوم ہے ترے باب کو وہاں سے کہا چل میں نے اچانک ہی آدھا ہے کہ تو اس کو جرا جانا ہے کوکو نے بھی ساتھ ہی چلنا ہے سمجھ رہے ہیں تم نے نہیں جانا کیوں؟ میں کبکہ دیں کہہ رہی ہی کدھر نہیں لے کر گیا ہمیں اب آج میں بھی تمہیں نہیں کہوں کیونکہ تم مجھے چالیس دن سے نہیں لے کر جائے کہاں نہیں لے کر جا رہا تمہیں میں ہر چیز کیوں بتاؤں ہر چیز کیوں بتاؤں ابھی چابی اٹھانے آئے تو پھر نیا کلیش پڑ گیا کہاں نہیں لے کر گیا بتاؤں مجھے کہاں نہیں بولا نہیں کیوں نہیں بولنا یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ دو دن کے لئے سلامباد لے جاؤں تو ایک کام تھا ہمارا پہلے ہمارا پلان تھا کہ ہم لوگ جائیں گے سلامباد اور ساتھی ساتھ ایک آدھے دن کے لئے نورڈن بھی گھومائیں گے لیکن پھر وہ کام ہمارے گھنٹل ہو گیا جس کی وجہ سے نہ ہی ہم لوگ سلامباد جا پائیں اور نہ ہی ہم لوگ نورڈن جا پائیں تو ابھی یہ میرے پر بلیم ڈال رہی ہے کہ تم نہیں لے کر گئے مجھے تم نے مطلب مجھے آج کہاں اب تم کہہ رہی ہوگا تم نے کچھ رات نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا آج ہی جائیں گے پھر میں انہیں تمہاری چیزیں لے کر آرہا میں بیٹھنا چلو ٹھیک ہے میں انہیں جا رہا میں تو نہیں ویسٹ کر رہا تمہارا ویسٹ ہوگا تمہاری چیزیں لینے جا رہا تھا اس کا شیمپو اس کو آئل اس کے لئے برےڈ میں تو برےڈ بہت کم کھاتا ہوں اور براؤن برےڈ تو بلکل بھی نہیں کھاتا براؤن ہوتا ہے براؤن ہوتا ہے بیسٹ ہی نہیں ہوگا چھوڑو اس کو یہ بھی یہ اچھا نہیں ہے نہیں ہے یہ گنت ہے یہ لے لو آپ اپنے اس کے ساتھ کھیلیں پکڑو پکڑو چلو 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 روئی تھنڈا تھنڈا ہے نا آج کے لیزل کی ماشاءاللہ دان نکر رہا ہے نا اس کو ہم لوگ فریزر میں فل گرم کرنے کے بعد گرم کرنے کے بعد اس کے اس طرح کھیلونے دیتے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد میرا دماغ خراب ہو گیا تم نے میرا دماغ خراب کرتی ہے اب بتاؤ تمہیں چیزیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے میں پھر لیٹ رہا ہوں سکون سے یہ چی بات ہے بھائی لے کر رہا ہوں پیار سے پیار سے پیار سے پیار سے پیار سے باتنام کیا بھائی پوری دنیا کیا بھی کہ میں پیار سے بات کی کرتا پیار سے پیار سے پیار سے بات کرو کوئی دلکنین پلیز لے آو جاؤ جا میں پلیز کیوں کرو میں کوئی غلام ہو تمہاری تڑھلیں مارو تم میرے حسبروں میں تمہیں حق سے کرتا یہ تو سریعز ہو رہی ہے یار میں لے کر آتا ہوں گاڑی میں سے تو آنگ برس رہی ہے یار عذاب ہے قسم سے گرمیوں میں گاڑی میں بیٹھ تیجھ چلاتا ہوں تھنڈی ٹھار ہوتے جس سمان وغیرہ جو خریدنا تھا وہ خریدی ہے اب گھر جاتے ہیں اور ناشتہ وغیرہ کرو میری گاڑی کا سائیڈ میرر کون ٹنگا کر گیا ہو گیا سیدھا مجھے بس اب ناشتہ دے دو اور ابھی گفٹ لے کر آیا میرا ایک توس سو کے حج کر کے آیا واپس آپے زمزم ساتھ میں خجوریں بہت اچھی پیکنگ ہے اور یہ ایزل کے لیے لے کر آیا چیزیں یہ ایزل تو خجوریں نہیں نہ کھائے گی بہت اچھا انسا ہے جو ایزل کے لیے اس طرح کی کھانے والی چیزیں لے کر آئے ہیں لیکن ان کو کیا پتا ہے کہ ایزل تو بھی یہ بھی نہیں کھا سکتی پیچاری میں کیا ہے اچھا 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 اس میں بیکری والی آئیٹم کھائیں کیو سو مجھ بھائی دوست ایسے ہی ہونے چاہیے اچھے اچھے جو صرف آپے زمزم اور خجوریں نہ رہے بلکہ ساتھ میں اس طرح ہے کہ سنیکس پر کھائی رہا بھی دیں گے موسیقی جو صرف آپ کی گاڑی کے لیے آ چکا تھا لیکن کٹنگ کرواتے ہی کرواتے ہی نا سلون والوں نے کہا کہ سر آپ نے گاڑی غلط پاک کر دی ہے لیکن ایک کلائنٹ نے اپنی گاڑی آپ کی گاڑی کے آگے جو لگی ہوئی ہے وہ نکال لی ہے آپ اپنی گاڑی چھوڑی سائیڈ پر کرتے ہیں یہ پن وغیرہ میرے ابھی لگی ہوئی ہے گاڑی کو سائیڈ کرنے کے لیے پہلے باہر آ چکا اب یہ بھائی نکال لیں تاکہ میں ان کی جگہ پر ہی اپنی گاڑی پھر لگا دوں گا آنے دے آنے دے آنے دے آنے دے گاڑی میں نے لگا دیا اپنی اور بارش بھی شروع ہو چکی ہے یار جلدی جلدی بھاگ کر اندر چلے جاتے ہوں بارش بہت تیز ہو رہی ہے کٹنگ شٹنگ کروانے کے بعد آپ کا بھائی فری ہو چکا ہے بیسے جتنی تیز بارش ہے نہ آنے کو ہی دل کر رہا ہے میرا تو بارش اور نہ آنے کے لیے میں باہر آیا ہوں لیکن بارش تھوڑی سلو سلو سی ہو گئی ہے پہلے کی نصف ابھی تو بلکہ بارش کو زیادہ تیز ہونا چاہیے نا یا جب نہ آنے کا میں نے ارادہ کری لیا ہے آئے 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 یا مزہ آ رہا ہے گاڑی کیوں پر ککو میری طرف دیکھ رہا ہے تیرا بھی نہ آنے کو دل ہے ہے دل ککو کو بھی نیلاتو اپنے سان آجا 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 جل آئیدر آجا نکٹھے نہ آتے ہیں پارش تو سلو ہو گئی ہے پائپ سے نہ آ لیتے ہیں پائپ سے نہ آئے کھل ہے پانی سے دل ہے دل تو ہے لیکن سائٹیڈ نہیں لگ رہا ککو مجھے کنگے پر رہی پانی کنگے پر رہی پانی پر رہی پانی پانی ہو پانی ہو جانے ہاتے دونوں وہ نہ آنے کی سب ضرور جاتا ہے میں تو نہ آتی ہی رہتا ہے ککو کو شمپو کر لیا بھی ان لوگوں نے پانی ہلکا 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 بہت ٹیٹ ہے ککو کو نائی ہے نا یہ کھروانے کے بعد میں خود بھی نائیا نائیا کر کے فری ہو چکا ہوں یہ کیا ہے کھوپا یہ بہت بڑا کھوپا بھی کھوپا کھانے کا مجھے اتنا زیادہ مزا نہیں آتا ویسے چاپلوں میں یہ جو میٹھے چاپلوں میں یہ جو میٹھے چاپلوں میں ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند یہ چھوٹے والا رسکولہ ہے چھوٹے والے رسکولے وہ بڑے والے رسکولے کو کھانے کی بھی نہیں ہے ابھی ہمارا تبرک جو ہم لوگ نے آج بنوایا تھا وہ رسیب ہو چکا ہے جو کہ شام کے ساڑھے پانچ بجے ہمیں رسیب ہوئے اب بس اس تبرک کو جس میں مٹھے چاپل اور نان حلیم شامل ہے اس کو پہلے بارٹ دیں گے ساکھ ایک رات ہونے سے پہلے پہلے ہم لوگ فری ہو جائیں پھر اس کے بعد خود بھی کھائیں بارٹ شارٹ کر ہم لوگ ہو چکے ہیں فری ابھی باری ہے ہمارے کھانے کی ابھی سے ہم لوگ نکل آئے ہیں گھر سے بکر جانا ہے ہم لوگ نے گجرات اور میرے ساتھ ہیں کول آفتاب آپا اور ساتھ میں کوکو اور ساتھ میں یہ چھوٹی پہلے تو ہم لوگ راستے میں جائیں گے ماں جی لوگوں کے گھر وہاں پر جو آج تبرک ہم لوگ نے پانٹے ہیں وہ بھی دیں گے پھر ہم لوگ نکلیں گے گجرات آئے دی ماں جی کیا نکال دیں گے چاول رہے گی یہ پکڑو جی اور یہ چاول بھی پکڑو نہیں نہیں بس نکل لے ماں جی مجھ رات جا رہے ہیں آہو ہاں بس نکل رہے ہیں نا لیڈ بہت زیادہ ہو گئے ہیں میں نے کہا راستے میں بس یہ کھانا شانہ پکڑا دیں پھر ہم لوگ نکلتے ہیں چلو جی شیر کا بچہ آن جی وہ تو باپیش دے دیا ہے میں نے ساملیکم جن کا تھا ان کو دے دیا آپ کو چاہیے دیکھنا ہے شیر کا بچہ یہ دیکھو کہہ رہے ہیں لے کر آرہے ہیں ہم لوگ میں بھی سمجھا کہ میں تو تین باگر آرڈر کر کے آیا یہ کیوں لے آئے ہیں یہ آگیا جی اپنا کمپلیٹ آرڈر اور فرائز موامل یہ ہے پیدل کو پکڑا دو پکڑا دیا ہے تم نے پہلے یہ گرم ہے میں سے تھوڑی سی ان کو تھنڈا کر لو نا لیکن اس نے ایک دم سے ایسے پکڑ کر تھاری موں میں ڈالنے لیے یہ والی تو پہلے کھاؤ چلو 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 جی پیٹ بوجا ہو گئی ہے اپنی فائندلی جی تین گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم لوگ ابھی پہنچ چکے ہیں خجرات اور ککو کو چھوکے بھوک لگی تھی پورے راستے اس کو میں نے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیا لیکن اس کا مجھے ڈر تھا کہ یہ گاڑی کے اندر واشروم نہ کر دیں کیونکہ ککو کو رکھے ہوئے تقریباً مجھے دس مہینے ہو چکے لیکن آج تیک اتنا لمبا سفر کوکو نے نہیں کیا کبھی بھی اس لیے آتا ہی میں نے اس کو یوگرٹ دیئے تاکہ یہ دہیں کھائے کیونکہ اس کا میدہ شیدہ سیٹ رہے گا اس دہیں کی وجہ سے باقی جو فود ہے وہ میں اس کو صبح مارننگ میں دوں بہت زیادہ چھکاوٹ ہوگی ہے سفر کی اب بس ہم لوگوں نے سون ہے کل ملتے ہیں ایک نیک لاؤ کے ساتھ بائے بائے ٹکیت اللہ حافظ موسیقی